السلام علیکم ورحمت اللہ نولیج پیڈیا کے دلچسپ اور معلوماتی پہلیوں کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر پچیس وہ کونسی قسم ہے جس کا توڑنا ضروری ہے صحیح جواب ہے گناہ کر لیں یا فرائز کو ادا نہ کرنے مثلا قسم کھائی کے نماز نہیں پڑھوں گا تو ایسی قسم کو توڑنا ضروری ہے سوال نمبر چوبیس وہ کونسی نماز ہے جو نہ زمین میں ہے اور نہ آسمانوں میں صحیح جواب ہے یہ حضرت سلمان علیہ السلام کی وہ نماز ہے جو انہوں نے ہوا میں ادا کی سوال نمبر تیس وہ کونسا کیڑا ہے جس کا کھانا ہم چورا کر کھاتے ہیں صحیح جواب ہے شہد کی مکھی سوال نمبر دو اس نبی کا نام بتائیں جن کا کفن آسمان سے لائے گیا تھا صحیح جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سوال نمبر اکیس وہ کونسی سبزی ہے جس کا پہلا حرف کٹیں تو ایک خوبصورت پتھر آخری کٹیں تو سویٹ ڈیش اور دونوں کٹ دیں تو خوبصورت لڑکی کا نام بنتا ہے صحیح جواب ہے کھیرہ یعنی کاف ہٹائیں تو ہیرہ علیف ہٹائیں تو کھیر اور اگر دونوں ہٹا دیں تو ہیر سوال نمبر بیس دنیا میں مجود وہ کونسا پتھر ہے جو ابھی تو چھوٹا سا ہے لیکن قیامت کے دن اس کا سائز پہاڑ کے برابر ہو جائے گا صحیح جواب ہے حجرِ اسود سوال نمبر انیس وہ کونسا کمرہ ہے جس میں داخل ہوتے ہی انسان کا وزن نو کلو تک کم ہو جاتا ہے صحیح جواب ہے لفٹ یعنی ایلیویٹر گریوٹی کے قانون کے مطابق لفٹ میں داخل ہوتے ہی انسان کا وزن نو کلو تک کم ہو جاتا ہے سوال نمبر اٹھارہ وہ کونسے صحابی تھے جو جنات کی دعوت پر مسلمان ہوئے صحیح جواب ہے حجرِ تبیم داری رضی اللہ عنہ سوال نمبر سترہ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی مسجد کونسی ہے صحیح جواب ہے مسجد شاہ فیصل سوال نمبر سولہ وہ کونسی بے جان چیز ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ سانس لیتی ہے صحیح جواب ہے صبح ہو جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے اور قسم ہے صبح کی جب سانس لے سوال نمبر پندرہ وہ کونسا وقت ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی صحیح جواب ہے موت کے وقت سوال نمبر چودہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں آئی صحیح جواب ہے نہ جبرائیل علیہ السلام لائے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم دیا سوال نمبر تیرہ وہ کونسی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا تواف کیا اور اس کا ذکر قرآن پاک کی تفاصیر میں بھی ملتا ہے صحیح جواب ہے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی سوال نمبر بارہ کیا آپ جانتے ہیں جنات کہاں نماز پڑھتے ہیں صحیح جواب ہے گھاس پر اسی لئے گھاس کو صاف سترا رکھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے سوال نمبر یارہ وہ کونسے مسلمان ہیں جو جنت میں جانے کے بعد بھی دنیا میں واپس آنے کی خواہش کریں گے صحیح جواب ہے شہدہ جی ہاں ناظرین شہید کو موت کا اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ دوبارہ شہید ہونے کا رتبہ حاصل کرنے کے لئے دنیا میں آنے کی خواہش کریں گے سوال نمبر دس ایک شخص گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کا نکاح نمازی کی نماز اور روزہ دار کا روزہ ٹوٹ گیا بتائیں وہ انسان کون تھا صحیح جواب ہے وہ آنے والا شخص لڑکی کا پہلا شہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا اور جس کے بارے میں یہ اطلاع ملی تھی کہ دورانے سفر انتقال کر گیا ہے اور لڑکی نے یہ خبر سن کر دوسری شادی کر لی تھی لڑکی نے دو اشخاص کو پیسے دیئے کہ مرہوم شہر کے قضاء روزے اور نمازیں ادا کریں اب وہ شہر واپس آ گیا تو اس لڑکی کا نکاح ٹوٹ گیا اور نماز پڑھنے والے کی نماز اور روزہ دار کا روزہ بھی جو کہ ایک مرہوم کے لئے رکھے جا رہے تھے سوال نمبر نو جس عورت کی پہلی اولاد بیٹی ہو اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت کے لئے بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو سوال نمبر آٹھ جنت میں مردوں کو دوہورے ملیں گی خواتین کو کیا ملے گا صحیح جواب ہے جنت میں شادی شدہ خواتین اپنے دنیاوی شہر کے ساتھ ہوں گی جبکہ کماری مرنے والی خواتین کی جنت میں مجود کسی مرد سے شادی کروا دی جائے گی اور دو یا دو سے زیادہ شادی کرنے والی خاتون جنت میں اپنے آخری شہر کے ساتھ ہوں گی سوال نمبر سات وہ کون سے تین گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی ملے گی صحیح جواب ہے ماں باپ کو تکلیف پہنچانا ظلم اور زیادتی کرنا دوسروں کی نیکی اور اچھائی کی قدر نہ کرنا سوال نمبر چھے کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام کیا تھا؟ صحیح جواب ہے ابوالکاسین محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب بن حاشم صلی اللہ علیہ وسلم سوال نمبر پانچ بچوں کا کون سا کھلونہ ہے جو بڑے سے بڑا امیر آدمی بھی نہیں خرید سکتا؟ صحیح جواب ہے چندہ مامو سوال نمبر چار وہ کون سی نماز ہے جسے پڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر سونا ضروری ہے؟ صحیح جواب ہے تحجت کی نماز سوال نمبر تین وہ کون سی نماز ہے جسے وقت پر پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے عرفہ کے دن مزدلیفہ میں حاجیوں کو مغرب کی نماز مغرب کے وقت پڑھنا گناہ ہے لہذا وہ اسے عشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں سوال نمبر دو وہ کون سی فرض نماز ہے جس کی قضاء نہیں؟ صحیح جواب ہے نماز جنازہ جی ہاں ناظرین نماز جنازہ ایک فرض کفایہ ہے اور اس کی قضاء نہیں ہوتی سوال نمبر ایک کس وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے؟ صحیح جواب ہے حرام کام کرتے ہوئے یعنی شراب نوشی اور جوہ کھیلتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا حرام ہے ناظرین آپ کو ان سوالات میں سب سے اچھا سوال کون سا لگا؟ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کے پاس بھی ایسی معلومات ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے اور مزید ایسے جلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں